ہائی آپ کے ساتھ میں ہوں سربی شرما انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کرئے بیل آئیکن دبائیں حکومت کا حصہ بنیں گے تالیمان چہرے پر آخر کتنے نقاب لگے ہیں جو اترنے ابھی باقی ہیں قابل میں دنیا بھر کے میڈیا سے مخاطب یہ ہے تالیمان کا تنکوادی زبی اللہ مظاہر اس تالیمان کا ادھکارک پروقتہ جو اب افغانستان کی حکومت پر قابض ہے زبی اللہ مظاہر اس تالیمان کا سپوکس پرسن ہے جس نے افغانستان کو اسلامی امیرات گھوشت کر دیا ہے اسلامی امیرات کا مطلب ہے اسلامی شریعت پر چلنے والا ملک آج دنیا بھر کے میڈیا سے میٹھی میٹھی بارتے کرتا آتنکی سنگٹھن کا پروقتہ زبی اللہ مظاہر کابل میں اس جگہ بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہا تھا جہاں دس دن پہلے تک یہ شخص بیٹھتا تھا جس کا نام تھا دعوی خان مین اپال جو تالیمان آتنکی آج یہ دکھاوا کر رہے ہیں کہ وہ بدل گئے ہیں انہوں نے خون خرابے سے مو مول لیا ہے انہی تالیمان آتنکوادیوں نے چھے اغسط کو دعوی خان مین اپال کی حتیہ کر دی قابل میں دو دن پہلے آتنکی سنگٹھن تالیبان کا پروقتہ زبی اللہ مجاہر دنیا بھر کے میڈیا کو افغان جنتہ کو اور پشمی دیشوں کو یہ یقین دلا رہا تھا کہ اسلامی امیرات افغانستان میں سب کو برابر کا حق ہوگا انشاءاللہ ہم شریعت قانون کے مطابق سبھی مہلاؤں کو کام کرنے کی چھوٹ دیں گے مہلائیں سماج کا اہم حصہ ہیں اور ہم ان کا سمبان کرتے ہیں زندگی کے ہر مورشے پر سماج کو ان کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے نئے آفغانستان میں مہلاؤں کی بھی مضبوط موجودگی ہوگی یہ وعی زبی اللہ مجاہد ہے جس نے افغان سرکار کے پروکتہ دعوی خان میں ناپائل کے حتیہ کی ذمہ داری طالبان کے لینے کا اعلان کیا تھا اور اب یہی آتنکوادی افغانستان میں طالبان کے اسلامی امیرات کا آدھکار ایک پروکتہ بن کر دنیا سے روبرو ہو رہا ہے کسی کی حتیہ کرنے والے آتنکوادی کیا سب بھی سماج کا حصہ ہو سکتے ہیں کیا ان کے دعوے پر یقین کیا جا سکتا ہے کہ ان کا حردہ پریورتن ہو گیا ہے ایسا ممکن تو نہیں مگر ایک آتنکی سنگٹن کے پروکتہ کی میٹھی میٹھی باتوں پر بہت سے لوگ ریج گئے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ پچھلے بیس سال میں طالبان بدل گیا ہے اپنے سیکنڈ ورجن میں طالبان اسلامی کا ٹرپنت مرنے مارنے اور محلاؤں کے حق چھیننے کی باتیں نہیں کرتا وہ امن و امان میں یقین رکھتا ہے پر کیا واقعی طالبان بدل گیا ہے کیا وہ خون خرابے والا طالبان نہیں رہا ان سوالوں کے جواب کے لیے ہم آپ کو طالبان کے سب سے بڑے سپانسر اور مددگار پاکستان کیوں لے چلتے ہیں پاکستان کے ایکس انفارمیشن منسٹر مشاہد حسین نے کہا کہ قابل پر قبضے کے بعد طالبان کی آتنکیوں کی پہلی پرپورمنس امپریسیو رہی میں ایسا فارم جانلیسٹ اور فارم انفرمیشن منسٹر طالبان کی میڈیا مینجمنٹ کو دعب دوں گا کوئی لگتا ہے کہ یہاں مینیسن ایو کی پیار کمپنی سی یا کون تھی تھی ٹاکنگ پوائٹس کمال کے تیار کی ہیں اور جو پریزنٹیشن کی ان کو پتا تھا کہ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ تالیبان کا پروکتہ زبی اللہ قابل کے میڈیا سینٹر میں جس کرسی پر بیٹھ کر دنیا کو امپریس کر رہا تھا اس کرسی کے اصلی حقدار کی حتیہ بھی تالیبان نہیں کی تھی اصلی افغان سرکار کو ہرا کر افغان سرکار کے پروکتہ کو مار کر تالیبان کے آتنکی آج افغانستان کی سطح پر قابض ہوئے ہیں آپ کو فیکٹ، فگر اور پکچر سے بتائیں گے کہ تالیبان کے آتنکوادی ویسے کے ویسے ہیں جیسے وہ بیس سے پچیس سال پہلے تھے بلکہ وہ اور بھی خطرناک ہو گئے ہیں سب سے پہلے تین تصویریں دیکھیں آپ نے یہ تصویریں دیکھی جو افغانستان میں تالیبان راج کے آتنک کی گواہی دیتی ہیں اب کچھ فیکٹ بھی جان لیجئے افغانی تالیبان کا سب سے بڑا نیتا یا امیر المومن ملہ حیبت اللہ اخندزادہ ایک کٹر مولوی ہے وہ ٹی وی، میوزک، مائلاؤں کی تصویروں پر پابندی کا سمر تک ہے پہلے تالیبان راج میں یہ اخندزادہ ہی تھا جو سر قلم کرنے ہاتھ پر کٹنے جیسی سزاؤں کا فرمان دیتا تھا یہ اخندزادہ ہی تھا جس نے دوہزار سولہ میں تالیبان کا امیر المومن بننے پر القاعدہ کے چیف ایمن الزواہری کی وفاداری کی قسمیں کھائیں تھے اب وہی اخندزادہ افغانستان میں تالیبان راج کا سپریم لیڈر بن گیا ہے آتنک وادیوں کو عام معافی کے فرمان جاری کر رہا ہے یہ فیکٹ اور فگر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کٹر مولویوں کی اگوائی میں چلنے والا تالیبان آج بھی ایک آتنکی سنگٹن ہے قتل غارت کے دم پر قابل پہنچے تالیبان تو اب پہلے سے بھی خطرناک ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے خود کو موڈریٹ دکھانے والا نقاب پہن لیا ہے کہ تالیبان تالیبان ہے نہ وہ موڈریٹ ہے نہ وہ اگریسیو ہے تالیبان تالیبان ہے لیکن جو آج کے تالیبان ہے یہ پچھلے والے تالیبان سے کچھ زیادہ مجھے خطرناک اس لیے لگتے ہیں کہ جو پہلے والے تالیبان تھے بیس سال پہلے والے تالیبان وہ صرف لڑنے بڑنے پر آمادہ رہتے تھے جان لینا ہے جان دینا ہے لیکن یہ جو آج کے تالیبان ہیں انہوں نے دیکھی ہے کتنے شارپ لی کتنا کلیور لی انہوں نے پوری دنیا کو انٹرنیشنل پاورز کو ڈیسیو کیا ہے جو پچھلے سال دوہا میں ایگریمنٹ ہوا تھا اس پر انہوں نے سائن کیے تھے اس میں انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ پولٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے افغانستان کا مسئلہ حال کریں گے لیکن وہ بھاگ کر سب کو دھوکہ دے کے وہ کابل میں گز گئے ہیں اور انہوں نے قبضہ کر لیا ہے تو یہ زیادہ خطرناک ہے آج دوہا سے کابل تک تالیبان کے آتنکیوں نے اپنے اوپر ایک ملمہ چڑھا لیا ہے ایسے ہی ملمہ کی گواہی دیتی ہیں کابل سے آئی تصویریں تالیبان کی آتنکی سینہ کا کمانڈر انہوں نے کابل میں ایکس پریسیڈنٹ ایکس پی ایم اور ایکس سی ایو سے کھلے آم مل رہا ہے تصویریں جاری ہو رہی ہیں ان تصویروں سے انہوں نے انہوں نے کابل کی آتنکی حقیقت نہیں چھپ سکتی انہوں نے کابل میں تالیبان کے حقانی نیٹورک کا کمانڈر ہے اس کا بھائی سراج الدین حقانی اس نیٹورک کا لیڈر ہے یہ پاکستان افغانستان میں سکریہ سب سے بڑا تنکوادی نیٹورک ہے انہوں نے اور سراج الدین حقانی کا بات جلال الدین حقانی ایک دور میں امریکہ کا بڑا قریبی تھا بعد میں اس نے القاعدہ کے اوسامہ بن لادین سے ہاتھ ملا لیا افغانستان میں تالیبان کی جیت میں انہوں نے انہوں نے سراج الدین حقانی نے بڑی بھومکا نبھائی یہ تالیبان کی آٹونومس اکائی ہے یعنی یہ سیدھے تالیبان کے امیر المومن سے نردیش نہیں لیتے ایسے میں سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ آتنکی اب ستہ میں آئی تالیبان لیڈرشپ کے اس وعدے پر قائم رہ کر القاعدہ اور دوسرے آتنکی سنگٹنوں سے رشتہ توڑیں گے جو ہمارا ریڈ لائن کہلیں اور باقی ممالک کے لیے بھی کہ ہماری جو سرزمین ہے آفانستان کی یعنی کہ وہ کسی ہمسائے اور کسی کے خلاف دشتگردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی تو ای تنک در ایٹس ای وری گوڈ بگننگ اور آپ نے دیکھا کہ جیسے کسی نے کہا کہ یہ بائیڈن سے بہتر پریس کافرس تھی بائیڈن نے سوال کسی سے نہیں لیا انہوں نے انکریج کیا یہ سوال پوچھیں آپ اور ہم انٹرنیشنل میڈیا اس کو انٹرنیش کیا تو بڑا کانفیڈنس تھا بڑی کلریٹی تھی اور بڑی صفیسٹیکیشن تھی تو پہلی جو پرفارمنس ہوئی ان کی انٹرنیشنل سٹیج پر ایٹس 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 پر ٹویٹ گوڈ اصل میں تالیبان کی جو لیڈرشپ ہے وہ سب کے سب خود کو اسلامی کٹرپنت کے طالب یعنی چھاتر کہتے ہیں ان میں سے زیادہ تر نے پاکستان کے دیوبندی مدرسوں میں تعلیم حاصل کی ہے مثلاً حقانی نیٹورک کے کمانڈرز نے پاکستان کے دیوبندی حقانی مدرسوں میں پڑھائی کی ہے وہیں عبدالغنی برادر اور ملہ یعقوب بھی پاکستان میں جماعت اسلامی کے مدرسوں میں پڑھیں یہ سب کے سب اسلام کے دیوبندی یا وہابی وچاردھارہ کے ماننے والے شریعت کے کٹر اصولوں پر چلنے والے طالبان نے کابل پر قبضے کے ساتھ ہی اپنے موڈریٹ فیس کو آگے کرنا شروع کر دیا ہے دوہزار اٹھارہ سے جب سے امریکہ کے ساتھ ان کی بات چیت شروع ہوئی تب سے ہی دو بڑے چہرے ان ڈائیلوگز کی اگوائی کرتے رہے ہیں عبدالحقیم حقانی اور شیر محمد عباس استانک جائی عبدالحقیم حقانی ایک کٹر پنتی مولوی ہے جس نے دیوبندی حقانی مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے دوہزار بیس میں طالبان نے اسے اپنا چیز نگوشیئٹر بنایا تھا حقیم حقانی کو طالبان نے بات چیت کے لیے اسی وجہ سے آگے کیا تھا کیونکہ وہ ایک کٹر پنتی مولوی ہے اور بات چیت کے دوران طالبان کو کڑا رخ اختیار کرنا تھا طالبان کے آتنکی آقا حبت اللہ خندزادہ کا قریبی ہونے کے چلتے طالبان کے نئے نظام میں عبدالحقیم حقانی کا رول اہم ہونے والا ہے وہیں شیر محمد عباس استانگزئی فرراتے سے انگریزی بولنے والے طالبان میں سے ایک ہے امید کی جا رہی ہے کہ وہ ویدیش ویبھاگ سمحال سکتا ہے ان کٹر پنتیوں کے ہاتھ میں طالبان کا کنٹرول ہونے کا مطلب صاف ہے طالبان نے اپنے چہرے پر بدل جانے والا جو مخوٹہ پہن رکھا ہے وہ بس وقت ہی ہے قابل میں طالبان کے آتنکی اپنے جس سیکنڈ ورزن کی نمائز کر رہے ہیں اس کے مطابق جو نئی حکومت بنے گی وہ کیسی ہوگی اس کی تصویر اب تک صاف نہیں ہے ٹاپ لیڈر یا افغانستان کے نئے صدر کے لیے تین ٹاپ کنٹینڈرز ہیں ملہ حیبت اللہ خندزادہ جو ابھی طالبان کا سپریم لیڈر یا امیر المومن ہے ملہ عبدالغنی برادر جو طالبان کا ڈپٹی چیف اور دنیا میں سب سے جانا پہچانا چہرہ ہے ملہ یاقوب جو طالبان کے سنستاپک اور پہلی حکومت کے چیف ملہ عمر کا بیٹا ہے ان میں سے ایسا کوئی بھی طالبانی ملہ نہیں جو کٹر پنتی نہ ہو ان سب کی مضبوط دعویداری ہے ایسے میں قیاس یہ لگائے جا رہے ہیں کہ طالبان ایران جیسی ویوستہ کی طرف جا سکتا ہے جہاں پر ایک سپریم دھارمک لیڈر ہوتا ہے پھر ایک چنہ ہوئے راشپتی ہیں اور دیش اسلامی قانونوں سے چلتا ہے یہاں وہ جمہوری ٹریڈیشن آپ نے کر کے دیکھ لیا الیکشنز کیسے رگ ہوتے ہیں اور کیا نہیں ہوتا اور وہ پرالیم پریزیڈنشل سسٹم وغیرہ یہاں وہ اسلامی کیلنڈر کے اندر فٹ نہیں ہوتا وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ امریکہ سے ایمپورٹ کیا گیا ہے یا کہیں اور سے ایمپورٹ کیا گیا ہے تو اسی لئے آئین کو ٹھیک ٹو کیا جائے گا میرا خیال ہے وہ تو کری لیا ہوگا اپتا ایسی کوئی بات نہیں ہے اور وہ اب اس کے اوپر فائنل ٹچز دی جارے ہوں گے کہ کون کیا ہوگا یہ وہ تو بالکل لیا ہے ممکن ہے کہ ایک امیر المومنین سسٹم ہوگا جس کے براڈ کانٹورز یہی ہوں گے کہ وہ اسلامی ہوگا باقی کاروبار چلے گا سب کچھ ہوگا ٹیکسز ہوں گے یہ ہوگا وہ ہوگا مگر جو کلچرل اور پولیٹیکل فریڈمز ہیں وہ بالکل سرکنسکرائب کے جائیں گے وہ میڈیا کی اور خواتین کی وہ آزادیاں تالیبان اور ان کے سمرتھک اس وقت جس موڈریٹ نظام کی بات کر رہے ہیں اس میں وہ موجودہ سمدھان کی کوئی جگہ نہیں دیکھتے جہاں لوگتنتر ہو سمیہ پر چناؤں ہو قبیلوں میں بٹے افغانستان کے عوام کو اب وہ آزادی حاصل نہیں ہوگی جو پچھلے بیس سالوں کے دوران انہیں امریکہ کی سرپرستی میں حاصل نہیں مجھے یہ بتایا گیا کہ انیس سو چونسٹھ کا جو آئین ہے افغانستان کا اس کے قریب قریب کوئی نظام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جیہاں وہ سمجھ بھی آتی ہے نا لوجیکل ہے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امریک بنا رہے ہیں امارت بنا رہے ہیں یہ اسلامی وہ بلکل موڈل کی جائے گی ایک مونارکی کی اوپر ایران میں بھی جو جب اسلامی ریڈیکلز نے خمینی صاحب نے ٹیک آور کیا تو انہوں نے بھی کچھ اسی قسم کا سسٹم بنا کے رکھا جہاں الیکشنز بھی ہوتی ہیں اور ایک سپریم لیڈر بھی ہوتا ہے اور کچھ مجل سے شورا بھی ہوتی ہے مگر جو سپریم لیڈر ہے وہ ہی بیسیکلی آل ان آل ہوتا ہے ایک امیر المومنین اچھا امیر المومنین والا جو موڈل ہے وہ میرا خیال ہے یہاں بھی چلے گا اور وہ ہی سوٹ کرے گا افغانستان کو اب سوال یہ ہے کہ جب تالیبان میں کچھ بدلہ ہی نہیں جب ان کی سوچ وہی اسلامی کٹرپنت والی ہے جب وہ خلے عام سزا دینے مائلاؤں کو پردے میں رکھنے کی رغض تھا ہی لانا چاہتے ہیں تو پھر میٹھی میٹھی باتیں کیوں کر رہے ہیں اسے اس فیکٹ سے سمجھئے امریکہ نے افغانستان کے ریزرو بینک کے دس ارب ڈالر فریز کر دی ہیں جرمنی نے افغانستان کو مدد روک دی ہے افغانستان کا خزانہ خالی ہے یہی کارن ہے کہ تالیبان ملہ کے سر بدل گئے ہیں اصل میں سارا معاملہ ہے انٹرنیشنل مانتہ کا ودیش سے مدد حاصل کرنے کا ایک چیز ظاہر ہے کہ یہ دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ نئی جی ہم بدل گئے ہیں سوال ہے کیوں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کو انٹرنیشنل ریکنگیشن اور انٹرنیشنل نیجیٹیمیسی اور انٹرنیشنل انویسمنٹ چاہیے جیسے بغیر ملک نہیں چل سکتا ایک بار دنیا کی مہر لگ گئی حکومت کے گاڑی چل پڑی تو تالیبان کے ان آتنکیوں کو اپنا نقاب اتارنے میں دیر نہیں لگے گی اور یہاں رک رہے ہیں ایک چھوڑے سے برے کے لیے لوٹتے ہیں اس وقت کی ہیڈلائنز کے ساتھ ہائی ایم سربیش شرما خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چانل سبسکرائب کریے ساتھ میں بیلا آئیکن ضرور دبائیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ